بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ اکثر خواتین کو ڈاکٹرز جو بھی ڈلیوری کی ڈیٹ مینشن کرتے ہیں لیکن ان کو اسی ڈیٹ پر جو ہے وہ ڈلیوری اکثر اوقات نہیں ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ایسٹی میٹی ڈیٹ سے دو ہفتے اوپر گزر جاتے ہیں تو کبھی ایک سے دو ہفتے پہلے ہی لیبر پین ہونے لگتی ہے اور خواتین ڈاکٹرز کی ڈیٹ کا ویٹ کرتے لیبر پین برداشت کرتی رہتی ہیں کہ شاید یہ لیبر پین نہیں ہے اور ایمرجنسی تک پہنچ جاتی ہیں یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو پہلی بار ماہ بن رہی ہوتی ہیں اور وہ اکیلی رہتی ہیں تو ان کو لیبر پین کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہیں لیکن جو پہلے ماہ بن چکی ہوتی ہیں ان کو لیبر پین کی علامات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا علامات آپ کو ہوں تو آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس کے علاوہ true اور false labor یعنی کون سی labor pain ہے اور کون سی labor pain نہیں ہے ایک ہفتہ جب آپ کو delivery میں رہتا ہے تو اس کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک ہفتے تک delivery کے لیے labor pain سٹارٹ ہو جائے گی ان ٹاپکس پر میری already ویڈیو مجود ہے جس کا لنک آپ کو description کی playlist میں مل جائے گا آپ انہیں ضرور دیکھیں ماں بننا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور نو ماں تک بچے کو پیٹ میں رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے پورے نوم ہینے احتیاط کی سخص ضرورت ہوتی ہے ورنہ ذرا سی لاپروہی سے ماں اور بچے دونوں کو نقصان پہن سکتا ہے آج کل کے فاسٹ دور میں سوشل میڈیا سے ٹیس رہ کر آپ بہت سی پریشانیوں سے بج سکتی ہیں اور ہم آپ کے لئے ہی ہر طرح کے انفرمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور اون کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی علامات ظاہر ہوں تو آپ کو جان جانا چاہیے کہ لیبر پینٹ شروع ہو گئی ہے اور اب ڈلیوری کا وقت ہے اور اس وقت آپ کو ڈاکٹر سے فوراں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اگر آپ کی کمر میں درد ہو اور یہ درد کمر سے ہوتا ہوا پیٹ کی نچلے حصے میں بھی ساتھ ہو اور وقفے وقفے سے کبھی ہو اور کبھی رک جائے اور رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن اگر آپ کو درد ہوا ہے تو وہ پھر باقی دن آپ کو جو ہے وہ نہ ہو اور اگلے دن آپ کو دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے بلکہ ہر دس منٹ بعد بلکل اسی طرح سے درد ہو کہ پہلے کمر میں درد ہو اور کمر سے ہوتا ہوا پیٹ کے نچلے حصے میں بھی ہو اور اسی طرح کا درد آپ کو پہلے کبھی نو ماہ میں نہ ہوا ہو تو یہ لیبر پینٹ کا درد ہے اور پہلے یہ تین سے چار بار دس منٹ بعد ہوتا ہے اور پھر اس کا دورانیاں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ درد رکتا نہیں ہے تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے علاوہ پانی کی تھیلی کا لیک ہو جانا اگر آپ کو اتنا ڈسچارج ہو کہ آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں تو درد چاہے نہ ہو اور اگر ساتھ میں بلیڈنگ بھی ہو تھوڑی بہت اور اگر بلیڈنگ نہ بھی ہو تو بھی آپ کو جو ہے وہ تھیلی کے لیک ہونے پر آپ کو فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور یہ ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں بہت اکڑاؤ آ جائے اور تھوڑا سا کھانا کھانے سے بھی پیٹ بھر جائے موں کو آتا محسوس ہو اور اکثر خواتین کو متلی اور انٹی بھی ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ کو ڈاکٹر سے روجو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بچے کی موومنٹ بہت کم ہو جائے یا پھر بلکل ہی موومنٹ نہ ہو رہی ہو تو بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو فیل ہو بچہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے پیلوک ایریا میں مووم کر گیا ہے جو آپ کو پیٹ کے باہر سے بھی دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اوپر سے پیٹ جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے تو یہ بھی لیبر کا وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیچوس ہو جائیں جو مسلز کے کھلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ بھی لیبر پین کا وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ تھکان بہت زیادہ محسوس ہو کلوں پر دباؤ زیادہ ہو بار بار آپ کو یورائن فیل ہوتا ہو لیکن اس مقدار میں بہت کم ہو تو یہ علامات آپ کو واضح کرتی ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ لیبر پین کا ہے اور ڈلیوری کا ہے تو آپ کو اگر دردیں نہ بھی فیل ہو تو آپ کو ان تمام علامات پر گوڑ کرنا ہے اور فوراں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس روجو کرنا ہے تاکہ ہر طرح کی پریشانی سے بچا جا سکے آئی ہوب کہ کون سا وقت جو ہے وہ ڈلیوری کا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفرمیشنز مل گئی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور اون کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ